بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ سبا امید آپ سبا لوگ خیرے سے ہوں گے میرا نام عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ پاکستان آج ہم دینفاس کے رپیرنگ کرنے والے ایف آر کا یہ کمپریسر ایک بڑا چار کا اس کو بیزوی بھی کہتے ہیں اس کو دینفاس بھی کہتے ہیں کسٹمر کا کہنا ہے کہ یہ صرف دو سیکنڈ چلتا اور اس کا ایک پوائنٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا فائلڈ ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو اور اس کی فیٹنگ کی کیسے کھولتے ہیں اور کیسے فٹ کرتے ہیں تو مکمل معلومات ہے اس کو آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو اس ویڈیو کو پورا باچھ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری امان کے دعاوں کا سلا ہے جی تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کمپریسر کی جو ہے کٹنگ کرنی پڑے گی یہاں پہ میں نے ہائی لیٹس ہی کٹنگ کی ہے تو آگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے پوری کٹائی کیسے ہوتی ہے اور مشین کیسے کام کرتی تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو آپ جا کے وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستو کمپریسر کی کٹنگ ہو چکی ابھی میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتا ہے پمپ جو ہے وہ اوپر والی سیڈ پہ اور جو موٹر ہے وہ نیچے والی سیڈ پہ یہ ایف فار کا کمپریسر ہے دین فاس کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹر بھی ابھی گھوم رہا ہے کوئی پرشانی والی بات نہیں آنے کہ کمپریسر سیڈ بھی ہو تو تب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کمپریسر جو چلے وہ سیڈ ہونے کی وجہ سے اوورلوڈ سے ٹرپ ہو جائے تو اب بھی ہم کمپریسر کھول لیتے ہیں فیلحال بعد میں اس کا چیک کرتے ہیں کیا فارڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے میٹر جو چیک کرنے والا آن کر لیا ہے ہم نے ایک وائر لے لیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہلے شارٹ چیک کر رہے ہیں شارٹ پہلے آپ کو چیک کرنے چاہیے ہمیشہ پوائنٹ آپس میں سب ہی چل رہے ہیں پوائنٹ کی کروسنگ ہو رہی ہے ہم بھی ہم کاممن اور رننگ میں لگا گے سٹارٹنگ سے ساز رننگ کے سٹارٹنگ کے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ ہوا تا کمپریسر فوری بند ہو گیا آپ کامپیر بھی دکھا د کردیا جیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوری چلی اور فوری بند ہو گیا مطلب دو سیکنڈ بھی نہیں لگے اور یہ ب hep ہے چل رہے ہیں تو یہ پنکا چل رہے ہیں تو یہ پنکا چل رہا ہے کہ کروسنگ کا دے رہا کہ یہ ٹیسٹ統 بٹی لے رہے ہیں یعنی کہ یہ سیریس پر چل رہا ہے پنکا کوئی پروشانی بات نہیں کہ کرسنگ آرہی ابھی یعنی کی سیریس جو ہے وہ بند ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں شورٹ پہلے چیک کی ہے اس کے بعد ہی ہم نے پوائنٹ چیک کی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ بھی سب ہی آپس میں جل نہیں چل رہے کومن جو ہے وہ رننگ کے ساتھ میں چل رہی اور جو کومن ہے وہ سٹارٹنگ کے ساتھ میں نہیں چل رہی تھی یہ آپس میں دونی تائی وائریں جو چل رہی ہیں ابھی رننگ اور سٹارٹنگ آپس میں چل رہی ہے اور کامرا ہمارا ڈیڈ ہو چکا ابھی یہ دوبارہ اوولوڈ کی وجہ سے اون ہو چکا یعنی کہ ہیٹ اپ ہوگے اوولوڈ بند ہو گیا تھا تو ابھی آپ کو میں دوبارہ بھی چیک کروا دیتا ہوں چلا آگے ابھی ہم کامن اور رننگ کو آپس میں اٹیچ کر کے تار کو مین دے کے اور رننگ اور سٹارٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چلا ہے اور فوری وہ بند ہو گیا ابھی ہم نے اوف بھی نہیں کیا تھا ابھی ہم نے بٹن اوف کر دیا وائر وغیرہ اپنی اتاری ہیں ابھی یہ سیریس پہ آگئے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کامن جو ہے ڈیڈ ہو چکی ہے اور جو رننگ اور سٹارٹنگ آپس میں جل رہی ہیں یعنی کہ کامن کا پوائنٹ جو وہ ڈیڈ ہو چکا ہے تو اس کا یعنی کہ مطلب یہ ہی ہے کہ یہ کروسنگ ہو گئی ہے موٹر یعنی کہ فوری تھوڑی سی چلتی ہے یعنی کہ سپیڈ بھی اس کی زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی چل کے دو سکن چلتی ہے فوری بند ہو چکی ہے اور اس کا مطلب اس کی موٹر جو ہے وہ خراب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کروس ہے یعنی کہ تھوڑی سی دیر چلتی ہے سلو چلتی ہے اتنی دیر بھی چلتی ہے اگر زیادہ دیر چلتی ہے اور پھر بھی کروسنگ ہونے کی چانس ہیں پر وہ کم مقدار میں کروس ہوتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی موٹر اب خراب ہے ہم اس کے اب پمپ وغیرہ بھی چیک کریں گے موٹر پر چینج کرنے کے بعد آپ پلاسی کی مدد سے ہے مدد سے آپ اس کو پیچ کو کھول سکتے ہیںے پیچ سپرنگ جو ہیں وہ پیچی کا کام کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے اندر بھی چوڑی ہوتے سپرنگ کے اندر اور جو اس کےOME جس کے اندر یہ پمپ법 اب اندر گریپ ہووا هوا ہے یا اس کے اندر بھی چ aggregate وہ میں آپ کو آگے دکھا دوں گا کہ اس کے اندر بھی چوڑی ہوتے وہ جس سپریگ ہے وہ اس کے اندر ٹیٹ ہچکا ہے ہو جاتا ہے تو اب بھی یہ ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور وہ دکھا دیتے ہیں آپ پوری فٹنگ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھولتے ہیں آپ کے پیچگیس کی مدد سے اس کی جو پوائنٹ والی ڈبی وہ بھی اتار لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے لوگ جو ہے اس کی سیڈ پر کیا ہے جو ڈبی کے اوپر لگے ہوتے ہیں تو ہم نے وہ ڈبی بھی اور بھی اتار دیا ابھی ہم اس کا جو کمپریسر ہے وہ پورا بائی نکالیں گے مطلب ہے اس کا جو سیڈ پر جو کان لگے ہوتے ہیں جہاں پر سپرنگ لگے تو آپ نے اس کو بھی دونوں سیڈ پر بینڈ کرنا ہے جو ہیڈ والی سیڈ پر جو بینڈی جائیں وہ آپ نے بائیر والی سیڈ پر بینڈ کرنا ہے پھر اس کا کمپریسر جو پورا ہے یعنی کہ اندر اس کا پمپ اور موٹر جائے وہ باہی نکلائے گا اب ہم چاروں پیچ بھی کھولیں گے موٹر کے ابھی ہم اس کی موٹر بھی لے کے آئیں گے موٹر اس کی چینجی کرنے پڑے گی تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کی موٹر اب کھول کے اور دوسری موٹر لگانی پڑے گی تو اب ہم اس کی موٹر اب چینج کر لیتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی جو موٹر کراس ہوتی وہ کیوں ہوتی ہے مطلب کوئی بھی اندر سے جو وائر ہیں وہ آپس میں دونوں اٹیچ ہو جاتی ہیں دو وائریں آپس میں جو اٹیچ ہو جائیں تو پھر وہ کراس ہو جاتی ہے موٹر امپیر زیادہ لینا سٹارڈ ہو جاتی ہے جیسے موٹر زیادہ امپیر لے گی اس کا اوورلوڈ جو ٹیپ ہو جائے گا اس کے اندر یہ اوورلوڈ ہوتا ہے دین فاس کے اندر یعنی کہ کمپریسر کے اندر ہی اوورلوڈ لگا ہوتا ہے تو آپس میں دو اتاریں کوئی بھی وائریں اگر اٹیچ ہوں گی تو یہ اس کا اوورلوڈ بند ہو جائے گا اور کامنس کی ڈیڈ ہو جائے گی تو اب مزید امید کرتا ہوں آپ کا سمجھ میں آگیا ہوگا اتنا کام تو اب ہم اس کی موٹر جو ہے وہ دوسری لے کے آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کی دوسری موٹر لےیا ہے تو ابھی ہم اس کی موٹر کے بھی فٹنگ کر لیتے ہیں اور آپ کا یہ بھی بتا دوں کہ اس کی جو موٹر ہے وہ آپ نے کس ڈریکشن میں رکھنی ہے آپ نے جو موٹر کا یعنی جو پوائنٹ والا پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے کرنٹ دینا وہ جو ڈبی ہے وہ اپنے پمپو والی سیڈ کے جو ہیڈ والی سیڈ ہے نا وہاں پہ رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈریکشن میں ہی آپ نے موٹر دوبارہ فٹ کرنی ہے تاکہ فٹنگ بھی اچھے سے ہو پائے تب ہی ہم اس کے پیچ بغیرہ بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ بتاتو ٹائٹ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ فلر بھی ڈالنا پڑے گا فلر مطلب ہوتا ہے کہ چاروں ڈریکشن سے ہمیں گولائی سے سب ہی سیڈ سے ہمیں پراپر جو فٹنگ مل پائے ہمیں اس کو فلر کہتے ہیں تو سب ہی سیڈ سے آپ کو برابر کر کے پھر ہی آپ کو ٹائٹ کرنے اور یہ جو پیچ ہے ہم نے صرف نارمل سے ٹائٹ کرنے مطلب صرف نارمل سے جتنے ابھی یہ ٹائٹ کر لی ہیں اتنے ہی کرنے اور زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے اپنے پہلے فلر ڈالنے اس کے بعد اپنے ٹائٹ کرنے دوستو یہ فلر پتری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسی نظر آرہی ہے یہ انچی ٹیپ کی ہی ہم نے چھ انچ کی پتری کٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے اندر سینڈر بنا رہے ہیں اگر جہاں پہ بھی پتری اٹک رہی ہے ہم اس کے مخالف سیڈ پہ جو ہم چوڑ لگاتے ہیں تو ہم فلیر بغیرہ بھی اس کا ایسے ٹائٹ کرتے ہیں تو میں نے تو بیسے کافی ویڈیو میں ایسے آپ کا فلیر ڈالنا بتایا پر میں کہتا ہوں نیو ویور بھی کوئی آ جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا تو وہ بھی سمجھ پائے تو آپ نے ایسے برابر چیک کر لینا کہیں پہ بھی اٹک نہیں رہی ہو پتری اگر نہیں اٹک رہی ہو تو بلکل ٹھیک ہے فلر پھر ہم اس کا پیش ٹائٹ کر پائیں گے اگر یہ تو دوستو لیا ڈال چکا ہے اب ہم اس کا بھی کار ہو شرگ کرے ہیں اور جو میں پیش ٹائٹ کر رہا ہوں اس کا مخالف سائید ہی آپ نے جو ہے پیش ٹائٹ کرنا مطلب یہ پیش ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے دوسری سائید پہ پیش ٹائٹ کرنا نہ کہ آپ نے لیفٹ سائیڈ والا اور رائیڈ سائیuitive والا پہلے ٹائٹ کرنا آپ نے جو ٹتائٹ کر رہے ہیں اس کا مخالف سائیڈ جو ہے وہ پیچ آپ びibt کرنا star ناکہ اچھے سے فیلر جو ہلے نا اور پروپر وہیں پہ ٹیٹ ہو جائے جہاں پہ آپ نے سیٹنگ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیلر اب ہمارا بلکل ہوگی ہے ابھی ہم نے یہاں پہ ڈسچارج کا جینب گھرہ لگا لیا ابھی ہم یہاں پہ ایک چارجنگ بھی لگائیں گے تاکہ ہم اس کا پمپ چیک کر پائیں کہ پمپ اس کا خراب ہے یا ٹھیک ہے تو مطلب ہم نے موٹر تو وہ چیک کر لی تھی موٹر خراب تھی تو ہم نے موٹر بغیرہ چینج کر لی ہے ابھی ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ اس کا اگر پمپ ٹھیک ہے تو پھر ہمیں اس کی فیٹنگ کریں گے نہیں تو ادروائز نہیں کریں گے ابھی ہمیں اس کے لیے ہی ہمیں اس کو چارجنگ لگائیں گے چارجنگ لین لگانے سے یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ پمپ ٹھیک ہے کہ نہیں تو ہمیں اس کو چارجنگ لگا لاتے ہیں فیٹنگ کر لیتے ہیں میں پمپ کو باہر رکھ کے چیک کر رہا ہوں اس لیے مجھے پوائنٹ والی ڈبی کی ضرورت پڑھ رہی ہے آپ کمپریسر کا جو ریجنل یعنی کی بوڈی ہے وہاں پہ بھی رکھیں اس کو چیک کر سکتے کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پمپ جو وہ نیچے والی سیڈ پہ موٹر اور جو اوپر والی سیڈ پہ اس لیے اس کے پوائنٹ جو نیشل ٹیپ بن چکے ہیں تو یہ آپ نے سوچے کہ یہ اُلٹے کیوں ہو گئے تو اس لیے اُلٹے ہو گئے کیوں کہ کمپریسر ہی اُلٹا ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کمپریسر کو چلا دی ہے تو یہ پانسو پریشر پمپ جو ہے وہ پورا چلا گیا یعنی کہ پانپ کا پریشر تو بالکل اوکے ہے ابھی ہم اس کو چیک بھی کریں گے بند کر کے کہ یہ بیگ وغیرہ تو نہیں مار رہا اگر اور یہ پانسو پریشر پر سٹارٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بند کر دیا تھا پانسو پریشر پہ بھی دوبارہ پیچ گیس کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے تو کمپریسر جو ہے وہ چل چکا ہے تو ابھی ہم اس کا یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ہمپیر وغیرہ کتنے لے رہا ہے تو وہ ڈریکشن جو ہے وہ آپ کو کٹھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ کا پانپ جو ہے وہ پانسو پریشر کے اوپر سٹارٹ لے رہا ہے پیچ گیس کے اوپر تو آپ کی موٹر بھی بلکل ٹھیک ہے آپ کا پانپ بھی وہ بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم نے کمپریسر ہون کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں شاریہ ساتھ آٹھ ہمپیر لے رہا ہے تو ابھی ہم اس کو گیج بھی بند کر لیں کہ تاں کہ آپ کو دکھا بائیں کہ پریشر کے اوپر بھی جو ہے وہ پوائنٹ کتنے لے رہا کتنے ہمپیر لے رہا ہے یعنی کہ فریجی میں وہ کتنے ہمپیر لے گا تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانسو پریشر بھی پورا پہنچ چکے اور شاریہ نو پوائنٹ لے رہا ہے تو یہ کمپریسر اب بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم اس کی فٹنگ کر لیتے ہیں دوستو ابھی ہم نے اس کو ساف مگرہ کر لیے جین مگرہ اتار رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کام ہو رہا ہے یہاں پہ میں اس لئے نہیں سٹوپ کر رہا کیونکہ ویڈیو جو وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس لئے وہ جلدی سپیڈ میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں تاں کہ آپ کو سمجھ میں تو آئی رہا ہوگا کہ ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے تو اس لئے میں یہاں پہ بول نہیں رہا کیونکہ یہاں پہ آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا یہ تو دوستو سمان مگرہ ہم نے لگا لیا کہ یہ یہ فٹنگ ہونی ہے تو اب ہم جو باڈی کو سیدھا کر کے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے سیٹ جو کیسے رکھنا ہے یہ جو پوائنٹ والی ڈبی ہے آپ نے اس کو پوائنٹ والی سیٹ پہ رکھنا ہے تاکہ آپ کو ڈبی لگانے میں سانی ہو اگر آپ دوسری سیٹ پہ رکھ لیا تو وہ پھر الٹی فٹنگ ہو جائے گی تو پھر اس لئے آپ کو اس ڈریکشن میں آپ کو رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بیٹھ چکے ابھی ہم اس کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پوائنٹ کیسے لگاتے ہیں پیج کے سکر مدد سے آپ اس کا پوائنٹ جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں تب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا پوائنٹ جو سیدھا کیا ہے ابھی میں اس کو پریس کر دوں گا اوپر سے پیج کے سکر مدد سے تو وہ فٹ ہو جائے گا تو ابھی ہم اس کے جو ہے وہ لوگ بغیرہ بھی فٹ کر دیتے ہیں دوستو یہ جو پتریاں ہم نے بینڈ کی ہوئی تھی ہم نے اس کو اب سیدھا کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سیدھی ہیں آپ نے بالکل سیدھی یہاں پہ رکھ لینی ہے یہ پمپ کو اور موٹر کو اٹھا کے رکھتے ہیں سپرنگ کی مدد سے یعنی سپرنگ جو ہے وہ یہاں پہ لچ کے بغیرہ بنے اور ویبریٹ زیادہ پیدا نہ ہو اس لئے یہ سپرنگ کے اوپر ہی ہوتی ہیں یعنی کہ جو ویبریٹ ہوئے وہ نہ پیدا ہو تو یہ آپ دیکھ کتے ہیں یہ میں نے دوسرا پمپ پکڑا ہے یہاں پہ اندر بھی اس کے چوڑی ہوتی ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا آگے اور چوڑی کیسے ہوتی ہے تو یہ تینوں سویڈہ پہ چوڑی ہوتی ہے اور وہ جو سپرنگ ہے وہ اس کے اندر ہی ٹیٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا ساتھ میں یہ کام کیسے کرتا ہے تو ابھی یہاں پہ فٹ کر لیتے ہیں اس کو تب دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تینوں فٹ کر لیے تو میں پیچگرس کی مدد سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اندر کیسے ٹیٹ ہو جاتا ہے اور یہ تو ہے تو سپرنگ کی اور سپرنگ کے آگے جو ہے وہ مو بنا ہوا یہ میں نے ایک ایک مولا پیچگرس بنایا کہہ لیں یہ میں نے ٹی بنائی ہے آپ پیچگرس کی مدد سے بھی یہ بھی کر سکتے ہیں جو پیچ سکے اندر چلا جائے وہ اس کے مدد سے آپ ٹیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہے اس کے لوک ہے کیسی پیچ کے اس کو ڈال رکھا رہے ہیں اس یہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ جو فٹنگ ہے وہ ایسے نہ واپد ان کو اس میں تقلی کیا وہ مدد تک کے لینے اگر آپ یہاں پر ٹیٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے تک پہ نہیں رکھنا آپ نے اس پیڑ پہ رکھنا ہی جیسے آپ تک کریں گے ہی جو بینڈچ مہیں گا جھوٹو کرے Yeah ہی بلکل اکیہ ہے اب یہاں سے ہم چڑی تک کریں گے تو میں اب اس کو دوبارہ لگا دیا میں نے ابھی میں ٹیٹ بھی کر لیتا ہوں اس کو تو اسی طریقے سے آپ نے ٹیٹ کرنا ہے ابھی آپ نے ایسے پریس کر کے اس کے اوپر ہی اپنے زول لگانا ہے زول لگا آگیا آپ نے چوڑی ٹیٹ کرتے جانا تو وہ چوڑی وہ ٹیٹ ہو جائے گی دوستو چوڑی ٹیٹ ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کہاں تک کا اپنے چوڑی ٹیٹ کرنی تو یہ جو میں ہاتھ وغیرہ نیچے لگا رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے سپرنگا صرف ہلکا سا اٹیچ ہونا چاہیے نہ کہ زیادہ باہر نیچے سے آجے تو آپ اس کی مدد سے اگر زیادہ چلا گیا تو آپ اس کی مدد سے برابر پرابر کر سکتے ہیں تو کوئی پرابل والی بات نہیں ہے یہ آپ نے تینوں ایسے ہی کر لینے ابھی میں دوستو آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتا دوں کہ اس کی پیپ کی جو فیٹنگ ہے وہ آپ نے یہاں بھی پیپ آپس میں بھی اٹیچ نہ ہو رہا اور نہ ہی کہیں پمپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو رہا ہے یہ جو ڈسچارج کا جو پیپ آپ نے رونڈ چیک کر رہے ہیں یہ آپ نے کہیں بھی اٹیچ نہیں ہونے دینا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا میں ہی ہے اور آپ نے ایسے اس کی پروپر فٹنگ کر لینی ہے اگر یہ اٹیچ ہوگا تو یہ آپس میں اٹیچ ہوگا تو پھر اس کی وجہ پیدا ہوگی جیسے ہی کمپریسر چلے گا تو پیدا کرے گا تو آواز آئے گی سونڈ آئے گا تو وہ اچھی چیز نہیں ہے تو کسٹمر کی کپلین آجائے گی آپ کو کیا آواز کر رہا ہے کمپریسر ابھی ہم اس کو چلا کے بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کا یعنی کی شورٹ پہل آپ نے جب بھی کمپریسر چیک کرنا ہے تو آپ نے اس کا پہلے سب سے شورٹ بغیرہ چیک کرنا کہ شورٹ بغیرہ تو نہیں ہے ہم جب بھی چلاتے ہیں چاہیے ہم نے ابھی چلایا تھا اس کے پہلے بھی پر پھر بھی ہماری عادت ہے کہ ہم اس کی شورٹ پہلے چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہم کمپریسر کو چلاتے ہیں کامل اور رننگ کے ساتھ آپ نے وائل لگا دیں مین اور رننگ اور سٹارٹنگ کے ساتھ آپ نے اپنے سپارٹ دے کے آپ نے سٹارٹ کر لینا کمپریسر اگر آپ کو نہیں پتا کہ کامل رننگ سٹارٹنگ کیسے چیک کرتے ہیں تو اس کا بھی لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ کامل رننگ سٹارٹنگ کیسے ڈھونڈتے ہیں ابھی ہم نے ڈیچارج کی اوپر بھی آئل ڈال دیا تاکہ ہمیں پتہ چل پائے کہ یہاں پہ کوئی لیکج بغیرہ تو نہیں اگر نہیں لیکج ہوگی تو یہاں پہ بلو بلے بغیرہ بن جائیں گے تو لیک ہے یعنی کہ یہاں سے اور یہاں سے بلکل ٹھیک ہے لیکج بغیرہ نہیں ہے ابھی ہم اس کا ڈکن بغیرہ بھی فٹ کر لیتے ہیں یہاں بے ساف گرہ کر کے اس کا ڈکن بھی لگا لیتے ہیں اور ڈکن لگانے کے بعد ہم یہ بھی چیک کر لیں گے کہ کہ Bour스 ہوگی بگر پیدا تو نہیں ہو رہا اگر نہیں ہے تو یہ بلکل ہو گیا ہے ابھی ہم یہاں پر اس کا تھندوغ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ہی سے یہ آواز وغیرہ تو نہیں آرہی الٹاتے ہیں تو سیڈ پہ آواز بغیرہ تو نہیں آتی ہے اگر زیادہ سیڈ پہ آتی ہے تو پھر تو کوئی پروبلم والی یعنی کہ تھوڑی سی سیڈ پہ الٹائیں تو آواز بغیرہ آئے تو وہ اچھی چیز نہیں ہے آپ نے یہاں سے چیک بھی کر لیں کوئی سونڈ بغیرہ یا پیپ کی کوئی آواز بغیرہ تو نہیں ہے اگر تو نہیں ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر تو آپ نے ویڈیو بھی نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا بھی لنک مل جائے گا تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کمپریسور کو ویڈ کیسے کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پیسے سے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی اون کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نیو نیو ویڈیو کو ہی نوٹفکیشن ملتی رہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ